اس نوجوان نے اپنے آپ کو گولیاں نہیں ماری پوری رات کوئی یہ کہتا رہا دس گولیاں ماری گیارہ گولیاں ماری بارہ ماری یا اس کو راہ چلتے کوئی مار گیا پوری رات میڈیا پر چلتا رہا کہ خودکشی کی خودکشی کی چچا کی بقول خودکشی نہیں ہے بلکہ اس نے پکڑا ہوا تھا پسٹل اور گولی اندر سے نکلی اور سیدھا سینے میں جا کر لگئی پوری رات ایک ایسے شخص کی تصاویر چلاتی رہی سوشل میڈیا پر بلکہ الیکٹرونک میڈیا بھی اس کا آسیم جمیل نام تو ہے لیکن مولانا تارک یمیل صاحب کی فیاملی سے دور دور تک کچھ تعلق بھی نہیں ہے سمیدار احمد رحیم میں ہوں عریض بٹی پاکستان کے معروف عالمدین بلکہ دنیا بھر میں جانی پہچانی شخصیت مولانا تارک یمیل صاحب کے صاحب زادے جن کا نام آسیم جمیل ہے رات کو انتقال کر گئے پوری رات سوشل میڈیا پر مختلف خبریں چلتی رہیں اور سب سے پہلے یہ کہا گیا کہ اس نوجوان کو رہ چلتے کوئی گولیاں مار کے چلا گیا یا یہ بھی کہا گیا کہ اس نوجوان کو کسی نے گھر میں آکے گسکے مار دیا یہ بھی کہا گیا کہ اس نوجوان نے خودکشی کی بلکہ یہ بھی کہا گیا کہ اس نوجوان کے اپنے ہی قضنے گولیاں مار دی مطلب کہ مختلف پہلوں سے خبریں پہنچائی گئیں اور ذرائع سے کہ ہمارے فلانے یہ کہہ رہے ہیں بلکہ حیران کون چیز یہ ہے کہ پوری رات ایک ایسے شخص کی تصاویر چلاتی رہی سوشل میڈیا پر بلکہ الیکٹرونک میڈیا بھی کہ جو شخص دنیا فانی سے انتقال کر کے ہی نہیں گیا جس کا آسیم جمیل نام تو ہے لیکن مولانا تاریخ جمیل صاحب کی فیملی سے دور دور تک کچھ تعلق بھی نہیں ہے رات کو پوری رات الیکٹرونک میڈیا نے سوشل میڈیا نے اس کو مار دیا تھا لیکن آج وہ سامنے منظر عام پر آیا تو پتا چلا کہ آسیم جمیل نامی ایک اور شخص ہے جو پاکستانی بزنس مین ہے سعودی عرب میں مقیم ہے مختلف کمپنیز کے ساتھ کام کرتا ہے اس نے آکے بتایا میری تصاویر آپ کیوں چلا رہے ہیں میں زندہ ہوں میری فیملی پریشان ہو گئی ہے لیکن اب اس وقت جو اہم خبر آپ تک پہنچانی ہے کہ مولانا ترگیمیل صاحب کے بھائی ان کا نام ہے ڈاکٹر تاہر صاحب اردو پوائنٹ پہ انٹرویو دیا پوری رات بلکہ اب تک انٹرویو سے پہلے یہی کہا جا رہا تھا کہ اس نوجوان نے خودکشی کی ہے گولیاں مار لی ہیں کیونکہ ان کے بھائی کے بقول یوسف جمیل صاحب کے کہ نوجوان بچپن سے ہی اس کو ایک ڈپریشن کا مریض تھا اور ایون کہ اس کو پانچ چھے ہفتے پہلے اس کو کرنٹس بھی لگایا جاتے تھے اور اس کی حالت ایسی تھی کہ وہ اپنی ہوش و ہواس میں نگا رہتا تھا اپنی ہوش کھو بیٹھتا تھا ڈپریشن میں رہنا ایون کہ ماضی میں اس کے نوجوان کی طلاق بھی ہوئی جس طرح سے وہ بھی بڑا پریشان ہوا اور شادی بھی اس نے پسند کی کی ہوئی تھی لیکن اب جو ایک ایمپورٹنٹ اور ایک اہم خبر جو اب تک لوگوں تک شاید کم ہی پہنچی ہو کہ اس نوجوان نے خودکشی نہیں کی اس نوجوان نے اپنے آپ کو گولیاں نہیں ماری پوری رات کوئی یہ کہتا رہا دس گولیاں ماری گیارہ گولیاں ماری بارہ ماری یا اس کو راہ چلتے کوئی مار گیا یا کوئی مولانا تارگیمیل صاحب کی کوئی دشمنی ہے کوئی دشمنوں نے گھر میں گسکے مار دیا ہے کیونکہ مولانا تارگیمیل صاحب جو کہ فیصلہ باد میں تھے اپنے کام کی سسلے میں گئے ہوئے تھے اپنے مدرسے میں وہاں پر رہ رہے تھے اور ایک دن پہلے تاہر جمیل صاحب کے بقول کہ میری سالگیرہ منائی گئی اس سے پہلے میں نے کبھی اپنی سالگیرہ نے بنائی بلکہ مجھے میرے بھائی مولانا صاحب نے کہا کہ اس بار ہم آپ کی سالگیرہ منائیں گے پورا خاندان اکٹھا ہوگا مل کے کھانا کھائیں گے اٹھائیس اکتوبر کو بقول ان کے کہ میری سالگیرہ ہوئی میں نکل گیا اور ٹول پلازے پر پہنچا ہوں لاہور کے آسے پر آتے ہوئے تو مجھے پتا چلا کہ ہمارا بچہ ہماری جند ہماری جان جو ہماری فیملی کی رونک ہے وہ اب اس دنیا فانی سے انتقال کر گیا ہے ان کے بقول یہ نوجوان فیملی میں سب کے ساتھ بڑے اچھا طریقے سے رہتا تھا کسی قسم کا کوئی اپنے جو ان کے گھر میں جو ملازم کام کرتے ہیں کبھی کسی سے بتمیزی نہیں کی بڑے پیار سے بڑے اخلاق سے اپنی انڈسٹری بنای ہوئی تھی وہاں پر تولمبا کے علاقے میں اور بڑا بہترین کام بھی کر رہا تھا اور اس کو اپنے گاؤں میں رہنا بڑا پسند تھا اس کو یہ ہوتا تھا کہ اپنے گاؤں میں رہوں اپنی حویلی میں رہوں اور اپنی حویلی میں ہی اس نوجوان نے اپنا جم بنایا ہوا تھا اب وہ رات کو جم کر رہا تھا اپنے کزن کے ساتھ اپنے مامو کے بیٹے کے ساتھ اور ڈاکٹر تاہر کے بیٹے کے ساتھ ان کے بقول کے میرا بیٹا اور ان کے مامو کا بیٹا رات کو تینوں مل کے جم کر رہے تھے اور کرتے کرتے ہی جم کرتے کرتے ہی ہاتھ میں کئی پسٹل بکڑا اور آپس میں بات چیت کر رہے ہیں اور ڈاکٹر تاہر تاہر کے بقول کے میرے بیٹے نے منع بھی کیا کہ آسیم بھائی یہ نہ کریں یہ لگ سکتی ہے خطرناک چیز ہے کسی وقت ہی چل سکتی ہے لیکن وہ آسیم ہی کہنا لگا کہ نہیں یہ گھن خالی ہے اس کے اندر کوئی گولی نہیں ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے ویسی وہ چیک کر رہا تھا لیکن اللہ تعالیٰ اس کو کیا پتا کہ میری لکھی ایسے ہوئی ہے کہ اس پسٹول کو اس نے حاضر پکڑنا تھا اور بدقسمتی سے بقول ڈاکٹر تاہر صاحب کے بدقسمتی سے ایک بولٹ اس پسٹل میں تھی اور وہی بولٹ اس کی جان کی یعنی کہ اس کی جان لے گئی ہاں استعمال کرتے ہوئے چیک کرتے ہوئے ایسے اس نے کہی پکڑا ہوا تھا پسٹل اور گولی اندر سے نکلی اور سیدھا سینے میں جا کر لگ گئی وہیں پر وہ فوراں موقع پر اس کی دیتھ ہو گئی کوئی گیارہ گولیاں کوئی تیرہ گولیاں کوئی راہ چلتے نہیں مارا کوئی گھر میں گسکے نہیں مارا بلکہ اس نوجوان نے خودکشی بھی نہیں کی پوری رات میڈیا پر چلتا رہا کہ خودکشی کی خودکشی کی ایسا کچھ بھی نہیں ہے ان کے چچا کی بقول خودکشی نہیں ہے بلکہ ایک حادثاتی موت ہے ہاتھ میں پسٹل بکڑا اور اچانک سے وہ پسٹل سے گولی نکلی اور ہمارے بتیجے کی ہمارے گھر کی رونوں کی زندگی چلی گئی اور اب جنازہ جب تک آپ تک یہ ویڈیو پہنچے گی ان کا جنازہ بھی ادا کر دیا جائے گا ساڑھے آٹھ و جن کا جنازہ ہونا تھا اور طلمبہ میں چالیس ہزار کے قریب وہاں پہ لوگوں کی گنجائش ہے جہاں پہ جنازہ ادا کیا جائے گا لاہور سے بھی لوگ گئے ہیں ان کے چاہنے والے ان سے محبت کرنے والے ان سے پیار کرنے والے ان کو سننے والے لاہور سے مختلف علاقوں سے بسیس بھرکے گئی ہیں کہ ان کے بیٹے کی جنازے میں شرکت کی جا سکے دوپہر کی جو نماز ہوئی جو زہر کی نماز مولانا صاحب نے اپنے مدرسے میں خود امامت کی لوگوں نے بڑی قداد میں لوگ ان کے پاس پہنچے ہیں اور ایک غم کا اظہار کر رہے ہیں اس وقت جو یہ اس وقت تکلیف ان پر بن کے ٹوٹی ہے یہ وہی بہتر جانتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سبر دے اور آت کو ٹویٹر کے ذریعے بتایا کہ آپ دعا کریں کہ اللہ پاک ہے اس مشکل وقت میں میری فیملی کو سبر دے نوجوان بیٹا دنے سے چلا گیا اس کا غم ماں باپ سے بہتر کوئی بھی نہیں جانتا اور اللہ نہ کرے کسی بھی باپ کو اپنی زندگی میں رہتے ہوئے اپنے بیٹے کا غم دیکھنا پڑے ایسا اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس نوجوان کے درجات بلند کریں اور سوشل میڈیا پر ایسی خبروں سے آپ بلکل اجتناب کریں جہاں پر آپ کو مختلف ایک عجیب سی خبریں پہنچائی جا رہی ہوں اور میری کوشش تھی کہ اس بار بات کی جائے اور جب منہ ان کا انٹرویو سنا اور اس بات کا ایک حقیقت سامنے آئی کہ اس نوجوان نے خودکشی نہیں کی بلکہ حادثاتی موت اس طرح ہوئی ہے کہ حادث پسٹل پکڑا ہوا تھا چیک کرتے کرتے اندر سے بولٹ ٹکل گیا اپنے محضبان کو جازہ دیجئے اللہ حافظ